ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے حلیلہ زرد کے حوالے سے یا حریر کے حوالے سے کہ اس کی کیا فوائد میں ہیں کیا مزاج ہیں کیا استعمالات ہیں اور اس کی مقداریں خوراکیاں ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے نام کی تو عربی زبان میں اگر بات کرنے تو حلیلہ اسفر کہتے ہیں ہندی میں اگر بات کرنے تو بڑی ہڑ کہتے ہیں یا زرد ہڑ کہتے ہیں اب اگر بات کرنے یہ ہوتا کیا ہے تو درخت حلیلہ کا پورا پھل ہے جس میں گھٹلی ہوتی ہے مطلب یہ گھٹلی سمیت پورا پھل ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے ذرق قریب سے یہ دیکھ لیجئے یہ پورا زرد ہوتا ہے زرد کلر میں ہوتا ہے اس لئے اسے حلیلہ زرد کہتے ہیں حلیلہ سیاہ بھی ہوتا ہے مطلب کالی حریر بھی ہوتی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنے گی وہ بھی آپ لوگ ضرور بات کیجئے گا اب بات کریں اگر مزاج کی تو درجہ اول میں سرد ہوتا ہے اور درجہ دوم میں خوشک ہوتا ہے مطلب پہلے درجہ میں یہ تھنڈا ہے اور دوسرے درجہ میں خوشک ہے سرد اور خوشک ہے اب اگر بات کریں اس کے فوائد کی تو مکویہ دماغ ہے یہ مکویہ دماغ کی جو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ترپلا کے نام سے حکمت میں ایک بڑی مشہور چیز جانی جاتی ہے اس پر میری ویڈیو موجود ہے اس کا لنک آپ کو دوں گا وہ بھی ضرور باج کیجئے گا اس کا یہ اہم جز ہے ترپلا میں تین چیزیں ہوتی ہیں آملہ اور حلیلہ یہ حرید اور اس کے علاوہ بہیڑا تو اس کے اوپر الگ لکسے ویڈیو میری موجود ہیں آج حرید پر میری ویڈیو موجود نہیں تھی تو سوچا اس پر بھی ویڈیو میں بنا دوں تو سب سے پہلے بات کریں تو مکویہ دماغ ہے یہ اسی وجہ سے اس کو مطلب کمزور حافظہ کے لیے اور زوف حافظہ کے لیے اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میدے کے لیے بہت ہی لا جواب چیز ہے بہت سارے نسخہ جات ایسے ہیں جن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور مطلب دماغ کی طاقت کو تیز کرنے کے لیے اس کی حواس کو تیز کرنے کے لیے مطلب یہ استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ جو لوگ مال خولیہ اور لکوہ جیسے مطلب ان کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہ پورا مطلب موہ میں رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو وہ چوستے رہتے ہیں یا وہ اس کو چباتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کرلیں تو یہ مصفی خون بھی ہے بہت سارے نسخہ جات میں اس کا وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرلیں تو بواسیر وغیرہ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے وسواس کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ماجون نجاہ کے نام سے ایک ماجون آتا ہے یہ اس کا اہم جز ہوتا ہے اس کے لابے اگر بات کر لیں تو جزام خارش وغیرہ کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اگر موشن وغیرہ لگے ہوں تب بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہم نے اس سے جو مین فوائد حاصل کی وہ دو تین ہی ہیں ایک تو یہ دماغ کے لیے بہت اچھی چیز ہے نمبر دو پر اگر ہم بات کریں تو میدہ کے لیے بہت ہی لا جواب چیز ہے اور اب اگر بات کریں اس کے مقدار خوراک کی تو پانچ گرام سے سات گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ